اسلام علیکم دوستو شیخ الادیس عزرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ پتیس دسمبر انیس سو چھبیس کو پیدا ہوئے شیخ الادیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا عبائی تعلق پاکستان کے ازاد قبائلی علاقہ خیبر ایجنسی سے تھا ان کے عباؤ اجداد پاکستان کی ازادی سے قبل انڈیا منتقل ہو گئے تھے عزرت شیخ نے دینی علوم اصل کرنے کے لیے دار علوم دو بند اندوستان میں داخلہ لیا تھا پاکستان کے جس علاقے سے اندوستان منتقل ہوئے تھے وہ علاقہ خیبر ایجنسی میں تیرہ کے قریب چورا کلاتا ہے آپ پچیس دسمبر انیس سو چھبیس اسوی کو اندوستان کے ظلہ مزفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق افریدی پتھانوں کے ایک خاندان ملک دین حیل سے ہے آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت عقیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسہ مختاق العلوم میں حاصل کی انیس سو بہتالیس میں آپ اپنی تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے عزر ہندار علوم دو بند میں داخل ہوئے جہاں آپ نے فقہ، عدیس و تفسیر و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی اور انیس سو سنتالیس میں آپ نے امتیازی نبرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی دعالیم دو بند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقے میں موجود اپنے اساز مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم اللہ خلیفہ خاص حضرت عقیم الامت مولانا اشرف علی تھانبی کی زیر نگرانی مدرسہ میں افتاق العلوم جلال آباد میں تدریسی و تنظیمی امور انجام دیئے مدرسہ میں افتاق العلوم میں آٹھ سال کی شبانہ روز و میند کے بعد حضرت شیخ العدیس مدزلو شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کی قائم کردہ پاکستان کی مرکزی دینی درس کا دار علوم ٹنڈوالا یارسین میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے تین سال یہاں پر کام کرنے کے بعد آپ ملک کے معروف دینی ادارے دار علوم کراچی میں تشریف لائے اور پھر مسلسل دس سال دار علوم کراچی میں حدیث تفسیر فقہ تاریخ ریاضی فلسفہ اور عدب کی تدریس میں مشکول رہے قدرت نے آپ کی فطرت میں عجیب دینی جذبہ و عدیت فرمائی تھی جس کے باعث آپ شب و روز کی مسلسل کامیاب خدمات کے بوجود مطمئن نہیں تھے اور علمی میدان میں ایک نئی دینی ترسلہ جو مجودہ اصری تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہو کی تحسیز کو ضروری خیال فرماتے تھے چنانچہ 23 جنوری انیس سو ستاٹھ ساٹھ اس پی مطابق شوال تیرہ سو ستاسی عجری میں آپ نے جامعہ فاروقیہ کی بنیاد رکھی حضرت شیخ الحدیث مزدزلہ کی تعلیمی خدمات کو سراتے ہوئے انیس سو اسیس سے آپ کو فاق المدارس العربیہ پاکستان کا نازم اعلام قرر کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے کے بعد فاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر بنایا گیا اور تا حال یعنی وفات تک آپ فاق المدارس کے صدر کے عوضے پر فائز رہے آپ کی تدریسی تاریخ تقریبا نسب صدی پر مخیط ہے بے شمار لوگ آپ کے چشمے فیض سے سراب ہوئے آپ کے شگردوں میں پاکستان کے بڑے بڑے ناموار علماء اکرام حضرت مولانا مفتی تک کی قسمانی صاحب جیسے علماء اکرام شامل ہیں آپ نے صحیح البخاری کی دروس کشف البخاری اور مشکات المسابیخ کے لیے آپ کی تقریب نفات و تنقیخ کے نام سے شیع ہو کر علماء طلبات میں مقبولیت اصل کر چکی تھی بلاخر 15 جنوری 2017 میں اسباق کے جریان میں ہی دنیا کو خیر آباد کے گئے اور جامعہ پارو کیا سمیت